بسم اللہ الرحمن الرحیم ارگاہ مورخہ سترہ دسمبر دوہزار بیس کے منعقدہ اجلاس میں تحریک الٹوال نمبر دو پر سہرحاصل بیعث کے بعد محترم جناب سپیکر نے رولنگ جاری فرمائی کہ حکومت آئین کے آرٹیکل 29 سب آرٹیکل 3 کے تحت حکمت عملی کے اصولوں کی بابت رپورٹ پر پیش کرنے کو یقینی بنائے چونکہ 1973 سے لے کر اب تک 48 سالوں کی طویل مدت کے دوران مختلف حکومتیں محرز وجود میں آئیں لیکن آئین کا باب دوہم جو حکمت عملی کے اصولوں سے متعلق ہے اور آئین میں ریر کی ہڈی کی احسیت رکھتے ہیں اس پر عمل پیرا نہ ہو سکیں اس لئے معاشرے میں آئین اور قانون کی بالدستی قائم نہ ہو سکیں اگر مذکورہ عرصہ کے دوران حکمت عملی کے اصولوں پر عمل درامت کیا جاتا ہے تو معاشرے سے ظلم و ستم، آدم برداشت، قتل و غارتگری، تحصب و فرقواریت جیسے ناسور عوامل کا خاتمہ ہو جاتا خواتین اور اقلیتوں کو آئینی حقوق ملتے معاشرتی اقدار بلند ہوتے اور معاشرے میں یکسان ترقی و عزت کی فضاء قائم ہو جاتی نیز مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کے مواقع ریاست اور اس کے ادارے آئین کے تحت فرام کرتے لہٰذا یہ ایوان صفائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 39 تا 40 پر فوری طور پر عمل درامت کرنے کے سلسلے میں ایک کمیشن کے قیام کو یقینی بنائے جو حکمت عملی کے اصولوں کو مرتب کروا کے ایوان میں پیش کیا جانا ممکن ہو سکے خراداد نمبر 103 پیش ہوئی اس کی فیزبلٹی پہ آج کی یہ جو معاملہ ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے بننے کے بعد اس کی خوشی اس کی اہمیت اس کے بعد یہ آج کا دن یہ قرارداد اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے راب سپیکر 1949 میں پاکستان کی کانسٹیچونٹ اسیملی نے دستور سارز اسیملی نے اس پاکستان اور اس معاشرے کے سمت کا تعین کیا ہے قرارداد مقاصد کے ذریعے سے اور جناب سپیکر قرارداد مقاصد آج بھی ہمارے اس آئین کی تمہید کا حصہ ہے اوپننگ ورڈز جو ہیں وہ قرارداد مقاصد کے ہیں وہیں سے آگے جا کر اس ملکی کانسٹرکشن ہوتی ہے اس معاشرے کی کانسٹرکشن ہوتی ہے جناب سپیکر اس قرارداد مقاصد میں جو ہمارے آئین کا پریامبل ہے اس میں یہ ڈیکلیئر کیا گیا ہے کہ سورنٹی اس کائنات کا مطلق حاکم اللہ پاک ہیں اور پاکستان کے جمہور جو اختیار و اقتدار اس ملک کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ایک مقدس امانت ہے اور ہم جتنے لوگ جن جن رتبوں پہ ہیں وہ ایک امانتدار کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں تو جناب سپیکر صاحب اس کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی لیکن انفوچنیٹلی ستر سال سے زیادہ پاکستان کہ ان حالات پلیز آپس میں بات نہیں کریں اور پلیز جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو قرارداد مقاصد میں اس سمت کا تعین ہوا ہے کہ اللہ پاک حاکم مطلق ہیں اور یہ جو اس کے نمائن یہ جو جہاں جمہور کو اختیارات استعمال کرتے ہیں وہ ایک مقدس امانت ہے انیس سو تیاتر میں جناب کانسٹیچوشن بنتا ہے اب اگر کانسٹیچوشن کا آپ ملاحظہ فرمائیں جناب سپیکر صاحب اس میں آرٹیکل انہتیس سے لے کے آرٹیکل چالیس تک پرینسپلز اوف پولیسی کے آرٹیکل شامل ہیں یعنی اس مملکت کو اس معاشرے کو اپنے مستقبل میں کیا کرنا ہے اس ملک کو ترقی کیسے دینی ہے اس عوام کو خوش کیسے رکھنا ہے جو اس کا بنیادی اساس ہے ویسے جناب سپیکر آرٹیکل آٹھ سے لے کے اٹھائیس تک فنڈامنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل تین چار سے آٹھ تک یہ بھی فنڈامنٹل رائٹس سے متعلق ہیں باقی جو دو سو اسی آرٹیکلز ہیں اس کانسٹیچوشن کے وہ اندرونی انتظامی معاملات سے متعلق ہیں اور ان اس پرنسپلز آف پولیسی کو تقویت دینے کے لیے یہ سارے آرٹیکلز ہیں آگے مملکت کی تنظیم اور اندرونی نظم و ضبط کو چلانے کے لیے جناب سپیکر اس اس کے پرنسپلز آف پولیسی میں اگر جناب تھوڑا سا مجھے اجازت ہو تو میں اس لیے کہ ہمارے اس میں آج تک اس ہاؤس میں ایون میں نہیں سمجھتا کہ کہیں اور یہ اس میں کیا صورت رہی ہے بلوچستان میں اس انتہائی اہم معاملے پہ آج تک نہ کوئی بات کی گئی ہے اور نہ ہی اس کو یہ اس کے بارے میں کوئی قدم اٹھایا گیا بلکہ یہاں پہ اس پرنسپلز آف پولیسی کے اصولوں کو یوں سمجھیں کہ عوام سے بھی اپنی ذمہ داریوں سے بھی اپنے فرائض سے بھی اس کو چھپایا گیا ہے اس لیے پاکستان جو آج کرائسس کے اس وز پہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پرنسپلز آف پولیسی کو عملی جامعہ نہیں پینایا گیا جناب آرٹیکل اوناتیس کا میں تو وہ طریقہ کار ہے آرٹیکل اکتیس جو ہے اس کانسٹیچیوشن کا یہ جناب میں مختصرا ارز کرتا ہوں جی پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لئے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں آپ سپیکر دو باتیں تو کلیر ہیں ہمارے کانسٹیچیوشن میں پاکستان کے معاشرے کے لئے پاکستان کی مملکت کے لئے یہ نظریاتی اصاص پہ ہے اور یہ جو قرآن اداد مقاصد ہے وہ بھی اسلامی اصول ہیں اور یہ آرٹیکل اکتیس ہے اس میں بھی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنا کے لئے ریاست ذمہ داری اپنی پوری کرے اس کے بعد جناب سپیکر آرٹیکل بتیس ہے جس میں بلتیاتی اداروں کو فروغ دینا یہ ہمارے پرینسپلز آف پولیسی حکمت عملی کے اصولوں کا پہلی بات تو قرآن و سنت کے مطابق کیا کہ مسلمانوں کی زندگی گزارنے کے مواقع آج جو امن و امان ہے ملک نصیر صاحب چیخ رہتے اس میں ملک صاحب آپ نے دو دفعہ پہل لائے ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے لیکن اس کو دوبارہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کو اہمیت ہے لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیوں نہیں دیا اس کو فوری طور پر آپ بات کریں میں اسی سے ریلیٹیڈ میں جو چاہتا ہوں کہ کم از کم یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے ہم سب نے جنہم سپیکر میں صرف یہ ارز کرتا ہوں کہ ہم جو حلف اس میں دو باتیں لازمی ہوتی ہیں پہلا یہ پہلی ہم آج کانسٹریٹیشن اٹھائیں یہ حلف حلف میں دو باتیں انتہائی بنیادی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظریاتی اساس ہے وہ اسلامی اساس اس کو ہم تعافظ دیں گے یہ ہم حلف اٹھاتے ہیں صبائی اسمبلی کے رکعن کا میں صرف حلف کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں یہ کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشان رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے یہ جناب پریزیڈنٹ یہ صبائی اسمبلی کے رکعن سے لے پریزیڈنٹ تک یہ حلف اٹھاتے ہیں یا پھر جھوٹا حلف اٹھاتے ہیں بھی ختم ہو جائیں پاکستان کا معاصرہ بھی تبائی سے بچ جائے اور اس ملک میں جو آدم استحقام ہے اس پہ بھی قابو پایا جا سکے دوسرا جو ہم حلف اٹھاتے ہیں اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا یہ جناب آرٹیکل یہ صفحہ دوسو انیس پہ ہم میرا آپ کا الگ حلف ہے یہ جو ہم عراقی میں اسمبلی ہیں یہ ہمارا حلف ہے ہم یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمارا جو اسلامی نظریہ ہے اس کے لئے ہم جدوجہد کریں گے اور دوسری بات یہ کہ اسلامی پاکستان کے دستور کو برقرار رکھیں گے اور اس کا تعفض اور دفاع کریں گے دونوں چیزیں ہم یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں دائی ساتھ سے تو ہم عید شکنی اور آئین شکنی کے مرتقب ہو رہے ہیں اور بشمول جناب کے بشمول ہمارے ڈپٹی سپیکر صاحب کے بشمول وزیر علا کے بشمول وزراء کے یہ ہمارا فرض تھا کہ اس کے بابت ہر سال رپورٹ بندی ہے اور ہر سال وہ رپورٹ کہ کتنی پیشرفت ہم نے کی ہے وہ رپورٹ اسلام اسلاملی کے سامنے پیش ہوتی ہے جو پیش نہیں ہوئی ہے اس طرح وہ سارے جو اس کے تقاضی ہیں وہ چونکہ توالت ہے میں میں لے رہا میں جو اس وقت گزارش جناب سے کروں گا کہ یہ ہمارا آئینی قانونی قومی ملکی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ہم تباہی کے دھانے پر ہیں ہمارے ملک میں ہم جتنا بھی کہیں اچھی بات ہے یہ یہ وہ الفاظ بنا کر پیش کریں یہ بلکل حقیقت میں ہم سب جو بولنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی یقین آ رہے کہ میں جو بولن وہ حقیقت نہیں ہے ہمارا معاشرہ تباہ ہے پاکستان کو جو ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس وقت دشمن جو ہے اس اس کو موقع مل رہے کہ پاکستان کی اندر گز کے اس سلمان ہونے کے تقاضوں کو پسے پشت رکھ کر جب ہم کسی یعنی نہ تو کرپشن کو روکتے ہیں نہ ظلم جبر کو روکتے ہیں نہ بربریت کو روکتے ہیں تو اس لئے ہمارے ملک میں اب سوائے ظلم جبر بربریت بے انصافی اور کچھ نہیں ہے تو اس لئے میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یہ ہمارا معاشرہ بھی بچ جائے گا اور ہمارے ملک کو جو نقصان ہو رہے ہیں ہماری ریاست کو جو نقصان ہو رہے ہیں جناب سپیکر اس کو وہ بچ جائے گا میں جناب سے دس بسار کروں گا یہ چونکہ آپ کے پاکستان کی عوام کی ذمہ داری ہے پاکستان کی اس ریاست کی ذمہ داری ہے جس کے لئے لوگوں نے چھے لاکھ لوگوں نے اپنی جانے دی ہیں اس کو جناب یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں میرے گزارش ہی ہوگی کہ آپ کی سربراہی میں ایک ایسا کمیشن کیونکہ کسی کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے آپ کی سربراہی میں ایک ایسا کمیشن تشکیل پائے جو اس یہ جو پرنسپلز آف پولیسی ہے اس پہ ایک پوری تفصیل ڈون کے اور اس میں یہ اپنے آپ کو بھی میں پیش کرتا ہوں جناب کے ساتھ اور پانچ اراکین یہاں ٹیزی بنچز سے لیں جناب اور تین اراکین جو ہیں وہ اپوزیشن سے لیں اور اس طرح جناب میں سجیسٹ کروں گا فیصلہ جناب سپیکر صاحب آپ کا ہے کی چونکہ یہ ایک ہمارا جو اس میں علماء کا بھی اس لیے رول ہوتا ہے کہ ہمیں رستہ دکھانے والے اور خاص کر ان معاملات میں تو اس کمیشن میں میں جناب میں اس میں کسی قسم کی سیاست نہیں ہو رہی ہے صرف یہ ہے کہ اس حق کا پہنچنے کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو قاوی انوار الحق صاحب ہمارے مرکزی جامعہ مسجد کے خطیب ہیں یہ بھی اور ایک مفتی روزی خان صاحب یہ جو دار الافتا جیوار کالونی کے ہیں اور ایک بہت بڑے عالم ہیں اور متفقہ بغیر کسی قسم کا نہ کسی طرف جگہ مفتی گلاسن صاحب نیلا گمبد جو اس میں ہے نہیں سرکی روڈ پہ آپ کو دور کہیں سے واسطہ نہیں اس لئے میں کیا بتا میری گزارش یہ علماء کرام ہو اور اس کے ساتھ جناب ای سی ای ایس ہوم کمیٹری کا رکن اس کمیشن کا رکن ہو سیکرٹری سوشل ویلفیر انتہائی اہم ہے وہ اس کمیشن کا رکن ہو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اس کمیشن کا رکن ہو سیکرٹری سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن اس کے سیکرٹری سائبان اس کے رکن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جناب خواتین دو خواتین یا تین خواتین بھی ان کا بھی ایک رول اس حوالے سے بن سکتا ہے جی ملی صاحب اس کے ساتھ جناب اس میں ضروری ہے کہ اس میں ڈی آ جی جو ہیڈ پارٹر ہے میشن کے عراقین ہوں تاکہ ایک ایسا اس پہ جو جو ہم نے خطا کی ہے جو ہم نے یعنی پاکستان کو اور پاکستانی معاشرے کو اس آئین کو لتار کر جو نقصان پہنچا ہے اس کا اس کی کمی پوری کرنے کے لیے ایک ترتیب بنائیں اور پھر آپ کی سربرائی میں اس شکریہ 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 میری گزار شوکی جناب آپ رولنگ کے کمیشن کا اعلان فرمائیں میں بہت مشکور ہوں جناب شکریہ